بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بٹسکوش تیار کر لیتے ہیں بٹسکوش تیار کرنے کے لیے ہم نے لی ہے ایک کپ چینی اور تقریباً ون فورت کپ پانی اب اس میں ہم اس کو اچھے سے پکا لیتے ہیں یعنی کے ملٹ کر لیں گے اور چینی کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو اس میں پکائیں گے دیکھیں جیسے ہی چینی کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے بلکل یہ ایسے چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے بٹر تقریباً ٹو ٹیبل سپون یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ڈالنے ٹو ٹیبل سپون ہے تو جب یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے گا اس کے اندر دیکھیں ببلز آنے شروع جائیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ہماری برسکوچ اور اپنے آنچ بہت آہستہ رکھنی ہے بہت تیز نہیں رکھنی اس سے یہ سارے جل جائے گا اور اس کا پورا ٹیس خراب ہو جائے گا دیکھیں جی جو اس کے در بٹر ہم نے ڈالا تھا وہ اچھے سے اس میں مکس ہو گئے اب ہم اس میں ایک پیک کریم کا ڈالیں گے جو دبے والی کریم ہوتی ہے وہ ڈال لیں اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں تو یہ ہماری زبردستی بٹر سکوچ جو ہے وہ تیار ہو جائے بھی اور کسی بھی اگر میٹھے میں اپنے ڈالنی ہو تو آگے جا کے اسے بٹر سکوچ سے میں ایک اور میٹھا بناؤں گی وہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیسے تو جی ہم نے ایک پیک وپنگ کریم لی ہے اس کو وپ کر لیں گے اچھے سے تقریبا تین سے چار منٹ وپ کریں گے اور ایک اس میں پیکٹ ہم نے حلیب کریم کا ڈالا ہے فریش کریم کا ملک پیک کا کوئی سا بھی کسی کمپنی کا بھی اور اس میں ہم نے سورا سا اورنچ ایسنس ڈالا اپ چاہے تو ونیلہ ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو اچھے سے وپ کر لیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ڈائجسٹیو بسکٹ ہے ہم نے تو قریبا اس کے ساتھ پیکٹ لے لی ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اس کو چورا کر لیا ہے اب سب سے پہلے ہم کپ پہ نیچے یہ بسکٹ کا چورا لگائیں گے یہ بہت ایزی اور بہت جھڑ پر تیار ہونے والی ہے اور اب ہم اس کے اوپر کریم لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر بڈرسکوچ لگائیں گے اور بڈرسکوچ بھی ہم نے تھنڈی کر لیا تھنڈی کر کے ہی لگانی ہے گرم نہیں لگانی جو ہماری کریم اور بڈرسکوچ ہمارے پاس جو بچ جائے گی اس کی ہم ایک اور ریسی پی بنائیں گے تو اس کے لیے آپ کو ہماری نیکس ویڈیو کا ویٹ کرنا پڑے گا تو پھر ہم اس کے اوپر سورا سا بسکٹ لگائیں گے آپ چاہیں تو اب کسی بال میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں لیکن ہم اس لیے کہ ہم اس کی الگ سے ون پرسن سرونگ تیار کر رہے ہیں صرف کپس کے اندر تو اب ہم نے اس کے اندر ایک اورنج ویفر لگا دیا ہے اب کسی بھی فلیور کا لگا سکتے ہیں ہم دوسرا کپ بھی ایسے ہی تیار کر لیں گے اور سارے کپس کو ایسے تیار کر کے اور پھر اس کو فریج میں تقریباً دو سے تین گھنٹے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے تو یہ بہت زبردستی جو ہماری ڈیزرٹ ہے وہ تیار ہو جائے گی دیکھیں جی اب ہم اس کے اوپر بھی ویسی ہی سیم سرونگ تیار کر لیں گے یہ آپ کے گھر میں مہمان آ جائے تو آپ ایک ہٹ کے ڈیزرٹ تیار کر سکتے ہیں تاکہ کھانے والے کو بھی کچھ نیا لگے اور اچھا فیل ہو اور آپ کی کییٹیوٹی بھی نظر آئے گی آپ اس کو ڈیفرنٹ قسم میں تیار کر سکتے ہیں اس کی لیئرز میں آپ فروٹس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں کچھ اس سے بھی اچھی لگے گی اور اس میں آپ خود اپنی انویشن کر سکتے ہیں بیسک ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بیسک آپ یہ کریں آپ اس کے اندر آپ نے کیا کیا ایڈیشن کرنے وہ آپ خود کر سکتے ہیں ایک آئیڈیا دینا ہمارا کام تھا اور باقی آپ اس کو ایڈیشن کرنا آپ کا اپنا کام ہے تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیا کریں آپ کے ایک سبسکرائبشن سے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے لیکن ہمارا فائدہ ہو جائے گا تو دیکھیں بہت بہت زبردست لگی دیکھنے میں بھی آنکھوں کو بھی بہت اچھی لگی لیکن کھانے کے بعد اس سے بھی زیادہ مزے کی ہے اب لوگ آئیس کریم کو بھول جاتے ہیں اور آئیس کریم وغیرہ کو تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا لیکن یہ جو ہے نا یہ ایک یونیک سی ڈیزرب تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں دعوت ہے تو ضرور اس سے انجائے کریں گے سب اور آپ کو دعائیں دیں گے اور آپ پلیز مجھے اپنی دعائوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ